بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر میں مسلمان ماہ ربعہ الاول میں ملاد کی محفلے سجاتے ہیں اس میں پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرِ ولادت اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے جو ایک مستحب اور عالی ترین کام ہے اللہ پاک ہمیں مزید پرزور انداز میں اور احترام و عدب کے ساتھ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے ربعہ الاول شریف میں دودھ شریف کسرت سے پڑھئے پہلی تاریخ سے بارہ تاریخ تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ یہ دودھ پاک پڑھنا افضل ہے اللہم صلی علی سیدنا محمدین النبی الامی وعلا آلہ وبارک وسلم جو شخص یہ دودھ شریف پڑھ کر باوزو سوئے انشاءاللہ زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنہ لبی رہی جو کوئی اس مہینے کی تمام تاریخوں میں عشاء کی نماز کے بعد یہ دودھ پاک اللہمہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید گیارہ سو پچھس مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ خواب میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ عطا ہو خواب میں دیدارِ مصطفیٰ یا رب اگر کوئی اس مبارک مہینے میں یہ درود شریف السلام علی کا یا رسول اللہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا علماء کرام نے یہ بات سمجھائی ہے کہ زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب کو حلال کھانے سج بولنے اور سنتِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند رہنا ضروری ہے اور باوضو سوئے رہی ہے باوضو سوئے اور باوضو سوئے رہی ہے رائع ہے تبہ ممنوس یعنی اشتاyeong